رانجندر پال گلکم جی بہت سنشیب میں رانجندر جی پلیس بونڈ کا جس کا لگ بگ نبی پرشنٹ چندہ بی جے پی کے پاس جا رہا تھا جاچ اس کی بھی ہونی چاہیے کی وہ جن لوگوں نے چندہ دیا ان کو کتنے سرکاری ٹھیکے پرابط ہوئے اور دوسرا ججمنٹ یہ جو آیا کل جس سے لوگتنطر کو اور سمیدان کو بچانے کا کام کیا اس کے لئے میں میں آنمانینیہ سروچ نیالیہ کا دنباد کرتا ہوں اور اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے جو میرے ویدوان ساتھی سنجیب جھار جیے نے جو ویکتب ہے رکھا میں اس سے آگے شروع کرتا ہوں وہ ویکتب ہے میرا بھی اور وہ یہ ہے کہ اسے بات کو سب کو سمجھنا چاہیے کی اصلی چور کون ہے آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو پچھلے دو تین دن سے چل رہی ہے راول پنڈی کے الیکشن کمیشنر نے تیہرہ ویدھائکوں کو جو پچا پچاس ہزار ستر ہزار ووٹوں سے جیتے انہیں ہارا ہوا ڈیکلیئر کر کے ہارے ہوئے لوگوں کو جیتا دیا اور آج آپ سمجھئے کی جو پریجائیڈنگ آفیسر بنتا کیسے ہے یہ چنڈیگڑ یہ چنڈیگڑ کینڈر شاشت پردیس ہے اور جب اس طرح کا میئر کا چناغ ہوتا ہے تو فائل نیچے تک نہیں رہتی پریجائیڈنگ آفیسر کس کو بنانا ہے یہ پہلے بھارتے جنتہ پارٹی میں چرچہ ہوئی چرچہ ہونے کے بعد ماں کے ڈپوٹی کمیشنر کے دوارہ ایڈمیشٹیٹر کے پاس فائل گئی ایڈمیشٹیٹر کے دوارہ یہ فائل ہوم منسٹری میں گئی اور پھر ہوم منسٹری نے دیس کے پلان منتری جی سے چرچہ کر کے انیل مسیح جو بی جے پی کے مورچے کے پدادی کاری تھے ایک مہجپون پدادی کاری تھے ان کو بنایا پورا کا پورا گیم یہ ہوم منسٹری میں رچا گیا جب وہ راول پنڈی کے کمیشنر الیکشن کمیشنر کہنے کی مجھے کھولیام راول پنڈی کے چوک پہ فانسے دے دی جائے میں نے دیس کے ساتھ گداری کیے دیس کے لوگوں کی بوٹ کے ساتھ گداری کیے تو میں سمجھتا ہوں یہی آتم گلانی کہیں نہ کہیں اس ایڈمیشٹیٹر کو ہی تھی جس نے ریجائن کیا میں چاہتا ہوں کہ پورے دیس کو پتا لگنا چاہیے نہ کہ اول انیل مسیح پہ مقدمہ چلے وہاں کے ایڈمیشٹیٹر پہ مقدمہ چلنا چاہیے دیس کے گرہ منتری جنہوں نے انیل مسیح کو اپوئنٹ کرنے کا جو سائن کر کے بقیاد اس کو پوئنٹ کیا ہے اس پہ بھی مقدمہ چلنا چاہیے چونکہ دیس کی ڈموکریسی کو پوری طرح انہوں نے کیپچر کر لیا ہے دیس کے سمیدان کو ختم کرنے کی ساجیس ہو رہی ہے اور کہہ رہے پچھلی بار کا تیم سو پار تو تیم سو پار ہو گئی اب کی بار کہہ رہے چار سو پار بھئی کونسا سپنا کونسا ایسا واحدہ تھا جو آپ نے پورا کیا ہو کونسا ایسا کامے جس سے جنتا اتنا خوش ہے کہ تمہیں بوٹ دے گی یہ بھروسہ تمہیں ای وی ایم سے آتا ہے اس میں ای وی ایم سے آتا ہے جس کو بنانے والی کمپنی کے ساتھ میں سے چار ڈریکٹر بھارتے جنتا پارٹی کے پدا دکاری ہے میں پوچھا چاہتا ہوں ای وی ایم مسین کے اندر ریال ٹائم کلو کیوں ہے اس لیے ہے تاکہ کس ٹائم چوری کروانی ہے چونکہ موک پول بھی ہوتا ہے پہلے پہلے موک پول ہوتا جس میں سارے پارٹیوں کے ایجنٹ ووٹ ڈال کے دیکھتے ہیں اس لیے چوری اس وقت نہیں ہوتی ریال ٹائم کلوک ای وی ایم مسین کے اندر اس لیے ہے اس کے اندر ڈیٹ اور ٹائم سے ایک کر دیا جاتا کس ٹائم سے کس ٹائم کے بھی چوری کر کے اور یہ ووٹے بجے پی کو دینی ہے تو میں آپ کے مادر سے آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں جانتا ہوں کہ مانے نہیں ہے مکہ حمدری جی کو بولنا ہے اس لیے میں لمبا بولنے کی بجائے پونے دیس کے مکہ نایدیز جی کو بھی اور دیس کے سروچے نایلے کو بھی دیس کے لوگ پنطر کو سمیدان کو بچانے کے لیے اور جڑی سری میں لوگوں کا بھروسہ قائم ہو انہوں نے وہ جو کام کیا ہے اس کو میں سیلوٹ کرتا ہوں دنواد کرتا ہوں اور آپ نے مجھے جو بولنے کا موقع دیا اس کے لیے میں آپ کا بھی آبھاروک کرتا ہوں دنواد